تو دوستو آج مارچ کی 23 تاریخ ہے اور آج کا جو یہ ویڈیو ہے یہ کڑی پتہ مٹھا نیم کے پودے پر ہے کڑی لیف پلانٹ کی دیکھ بھال کیسے کی جائے آج کی اس ویڈیو کو مین جو پرپس ہے وہ فرٹلائزر یا کچھ اور کیئر شیئر کر کے نہ جو ایک میجر پرابلم نکل کر آتی ہے کڑی پتہ میں یہ دیکھئے بہت بار آپ نوٹیس کرتے ہیں رات کے سمیہ آپ کا جو پودہ ہے وہ بلکل ہیلڈی رہتا ہے لیکن صبح کے سمیہ آپ دیکھتے ہیں کہ بلکل اس کی اس طرح سے جو پتی ہیں وہ سٹیمز پر سے یا برانچز پر سے جو ہیں وہ ختم ہونے لگتی ہیں دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گا بیچ بیچ میں کوئی کوئی جو لیوز ہیں وہ غائب ہیں اور کٹی فٹی لیوز آپ کو دکھائی دیتی ہیں اس کا کیا ریزن ہے کیا چیز ان لیوز کو کھا رہی ہے اور اس کا کیا کہہ سکتا ہوں کی لائف سائیکل کیا رہتا ہے یہ سب آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گا یہ جو کام رہتا ہے دوستو یہ لائیم بٹر فلائی کا رہتا ہے اب لائیم بٹر فلائی کیا ہے لائیم بٹر فلائی ایکچوال ایک تتلی ہے جو کی سٹرس پودھوں پر فیڈ کرتی ہے سٹرس پودھوں پر ہی اپنا جو لاروہ ہے وہ چھوڑ دیتی ہے جس سے کی کیٹر پیلر کا جو ایک کہہ سکتا ہوں کی پروسیس ہے یا ایک لائف سائیکل ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اب لائم بٹر فلائی اکثر ایسے سٹرس پودے جیسے یہ کڑی لیف ہے یا پھر آپ کا لیمن کا پلانٹ ہے یا پھر اورنج کا پلانٹ ہے اس طرح کے جو بھی سٹرس لیف والے پودے رہتے ہیں ان سب پر یہ جو لائم بٹر فلائی ہے یہ لاروہ جو اپنا چھوڑ دیتی ہے جس سے ایگز پروڈیوس ہوتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی لاروہ کا سائن ہے یہ دیکھیں یہاں پر اس طرح سے اس کے جو ایگز ہیں یہ آپ کو اکثر جو اس طرح سے ہے جو وہ پلانٹ کی لیوز کے اوپر یا پھر سٹیمز کے اوپر دکھائی دیتے ہیں تو یہ ابھی ان کی سٹارٹنگ سٹیج ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو کلیر دی پجلے گا یہ جو ایگز ہیں یہ چپک سے جاتے ہیں پودے کی پتیوں پر یہ دیکھیں اس طرح سے اگر آپ اس کو ہٹائیں گے بھی تو یہ چپک سے جاتے ہیں ان کے اوپر پھر دھیرے دھیرے یہ جو ایگز ہے اس طرح سے جو کیٹرپیلر میں ہے یہ ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں یہ اس کا ابھی سٹارٹنگ سٹیج ہے سٹارٹنگ سٹیج سے بھی آپ کو پہلے کا دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اگر یہاں پر آپ کو نظر آئے تو یہ اس کا جو سٹیج ہے یہ بلکل چھوٹا سا ابھی جو کیٹرپیلر ہے یہ بدنا سٹارٹ کو ہے اس کو ٹو ماؤتھ بولتے ہیں ڈبل ماؤتھ اس کا دونوں طرف جو ہے وہ ماؤتھ رہتا ہے اور دونوں طرف سے یہ پتیوں کھاتا ہے تھوڑا سا مچھور ہونے پر اس کی سپیڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے حالانکہ یہ پودے کے لئے کوئی ہامفول نہیں رہتا پودے اس سے مرتے نہیں ہیں لیکن جب یہ مچھور ہوتا ہے تو اس کی سپیڈ اتنی زیادہ رہتی ہے کہ یہ رات رات میں آپ کا چھوٹا سا اگر کوئی پلانٹ رہتا ہے اور اگر آپ کے پلانٹ پر آردہ سکیٹرپیلر نے اچانک سے اٹیک کر دیا تو یہ رات رات میں آپ کے سپیڈ پلانٹ کی جو پتی ہیں وہ بلکل ختم کر دے گا اسی کے اوپر اس کی جو زندگی ہے وہ چلتی رہتی ہے یہی اس کا مین سورس آف ایٹنگ ہے جب یہ کیٹرپیلر ینگ ایج میں رہتا ہے تو اس طرح سے جو نئی پتیاں رہتی ہیں ان کو اپنا شکار بناتا ہے لیکن جیسے ایسے یہ مچھور ہونے لگتا ہے بڑے دین کلر کے کیٹرپیلر میں ٹرن ہو جاتا ہے اس سمے پر یہ جو ہے یہ پرانی پتیوں کو اور اس طرح سے جو سٹیمز رہتی ہیں ان کو بھی کھانا سٹارٹ کر دیتا ہے پھر کچھ ہی دن کے اندر یہ جو ہے یہ ترن ہو کر ایک بہت خوبصورت سی تتلی میں بن جاتا ہے تو یہ ان کا لائف سائیکل رہتا ہے اب آپ کی چوائے سے آپ ان کیٹرپیلرز کو یہاں سے ہٹانا چاہتے ہیں یا ان کو رکھنا چاہتے ہیں حالکہ جو بھی یہ لیوز کھا جائے گا اور بعد میں دوبارہ سے جو لیوز ہیں وہ نکلنے لگیں گی لیکن یہ لائف سائیکل بہت ضروری رہتا ہے لائف سرکل بہت ضروری رہتا ہے ایک کہہ سکتا ہوں کی پولینیشن کے لیے جو یہی تتلی ہیں بعد میں ہمارے پودھوں پر پولینیشن کرتی ہیں ہمارے پلانٹس کے جو بھی یہ فلارٹس ڈیولپ ہوتے ہیں ان سبھی فلارٹس کو جو ہے وہ سیڈز میں کنورٹ کرتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گا ٹریٹمنٹ کیسے ہے اگر آپ کا بھی چھوٹا پلانٹ ہے آپ کو اس طرح سے جو چھوٹے یہ کیٹر پیلرز ہیں یہ دکھائی دینے لگے تو آپ ان سبھی کو مینوالی ریموو کر سکتے ہیں بہت ایزی رہتا ہے کسی بھی لگا لیجئے جو جھاڑو کا تیلا رہتا ہے اس سے آپ ان کو اٹھا لیجئے تو یہ نکل آئیں گے یا پھر اس پتی کو نکال دیجئے نکال کر کسی دوسرے بڑے پیڑ پر چھوٹ دیجئے تو یہ وہاں پر اپنا جو فیڈنگ ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے تو ان کی جو لائف ہے وہ چلتی رہے گی وہ ہرٹ نہیں ہوگی وہ ہام نہیں ہوگی دوسرا رہتا ہے انسیکٹی سائیڈ کا سپری اگر آپ پچھاتے ہیں تو آپ اپنے پودر پر انسیکٹی سائیڈ کا نیم آئل کا اس طرح کا بھی جو سپری ہے وہ کر سکتے ہیں اس سے بھی جو پودر ہے وہ بچ جائے گا لیکن ان کی جو سروائیول ریٹ ہے وہ کم ہو جائے گا یہ سروائیول نہیں کر پائیں گے تو یہ آپ کی پرسنل چوائے سے آپ کیسا کرنا چاہتے ہیں کس طرح سے ان کو ٹریٹمنٹ ہے وہ دینا چاہتے ہیں اور آپ چاہے تو ان کو اسی پتیوں پر فیڈ کرنے دیجئے تھوڑی بہت پتیاں تھائیں گے دوبارہ سے پتیاں جو ہے ان کے جب بٹر فلائی بننے پر اڑنے پر یہ نکل جائیں گے پھر سے جو نئی پتیاں وہ آنے لگے گی تو یہ بلکل سمپل سا ایک پروسیس ہے ان کو چلنے دیجئے کوئی بھی ایسا پرابلم یہ پلانٹ پر نہیں کرتے تو بس دوستو اس ویڈیو کا مین پرپس اسی کو دکھانا تھا اسی کے بارے میں کچھ بتانا تھا تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی جلد ہی ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی ہیپی گارڈننگ ٹیک کیئر